ساکیب نصار سابق چیف جسٹس کی حیثیت سے اب وہ ان کا دور ختم ہوا کوئی ان کے دور کو اپریشیٹ کرتا ہے کوئی بہت زیادہ تنقید کرتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو جن عدالتی معاملات پر کام کرنا چاہیے تھا زور دینا چاہیے تھا اپنے عدالتی اصلاحات کی بات کرنی چاہیے کہ وہ نہیں وہ کر پائے انتظامی معاملات پر وہ فوکس کرتے رہے جس کی وجہ سے جو مقدمات کی تعداد بڑی ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سابق چیف جسٹس کے دور کو میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ ایک غریب آدمی نہیں ہے جو اس کے دور کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہو ساکیب نصار جو تھا وہ ایک پیپلز جج تھا وہ عوامی جج تھا وہ لوگوں اور عام آدمی کے لیے زیادہ فکر مند تھا نسبتاً یا امیر جو ہوتے ہیں یا ایلیٹ جو ہوتے ہیں ہاں اس نے قانون کو مڑوڑا اس نے کبھی کبھی شاید قانون کو توڑا مگر اس لیے نہیں کہ ایسے ہی اس لیے کہ بہتر فیصلے دینے بہتر انصاف دینے اور عوام سے آپ جا کے پوچھیں نا کوئی عوام کبھی بھی نکلی ہے کہنے لگی کہ اس کو ہسپتال نہیں جانا چاہیے کبھی عوام نکل کے کہنے لگے ہیں کہ اس کو ہمیں پانی نہیں دینا چاہیے بلکل نہیں کبھی نہیں کیا ہاں سوو موٹو لبرلی انہوں نے استعمال کیا تو کیا ہوا کیوں کیا اس لیے نہیں کیا کہ گورمنٹ اسی لیے کیا ہے نا کہ گورمنٹ کام نہیں کرتی ہے ادھر کے سیاستدان وہ نہیں کرتے ہیں جو ان کو جو لوگوں کی امید ہوتی ہے اور جو ان کا فرض ہوتا ہے اگر وہ نہیں کام کر سکے شازیہ تو آپ بتائیں کون کرے گا یہی آدمی اٹھ کے کہنا تھا کہ میں کروں گا میں کوشش کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اچھے فیصلے بھی دیئے ہیں معنی میں ججمنٹ کی بات کرتا ہوں آسمہ بی بی کیس کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا آسمہ بی بی کیس ایک بہت بڑا فیصلہ تھا نکیب اللہ مسود کا جو فیصلہ تھا اور وہ جو ایس پی راؤ ہے وہ مارتے جاتا تھا لوگوں کو اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ لگتا ایسا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا وہ بھی پکڑا گیا اور وہ دوسرا وہ ایک شارخ جتوئی جس نے کسی آدمی کو مارا اور ایسے اس کے بعد ایکٹ کرنے لگا کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں قاتل ہوں میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں ان کو اس کو بھی پکڑ کے واپس جیل میں لیا تو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ایک آدمی جو بتایا پوری ملک کو اور خاص طور ہمارے غربت عوام کو کہ میں میں اور یہ قانون جو قانون نے مجھے حق دیا ہے وہ تمہارے وڈیرے سے زیادہ ہے وہ تمہارے پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ ہے وہ تمہارے پرائیم منسٹر سے بھی زیادہ ہے ایسے آدمی کو تو خیر میں ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے موسیقی